اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں منی دکان اپلیکیشن کے حوالے سے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے منی دکان اپلیکیشن کے اوپر اکاؤنٹ کرسکتے ہو کس طرح آپ اس اپلیکیشن کے اوپر پروڈکٹس اپلوڈ کرسکتے ہو اور کس طرح آپ کو جو اس اپلیکیشن کے اوپر آرڈرز اسیم ہوں گے اور کس طرح آپ نے ڈلیور کرنا ہے کمپلیٹ اے ٹو زیڈ انفارمیشن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی یہ اپلیکیشن ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ پول ہونے والی ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گھر سے اپنا اون لین بزنس سٹارٹ کریں جیسا کہ دراز کی بات کریں وہاں پر اگر آپ پروڈکٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کمیشن بھی دینا پڑتا ہے لیکن اس اپلیکیشن پر اگر آپ کو آرڈر سیو ہوتا ہے تو کوئی بھی آپ کو کمیشن نہیں دینا پڑے گا اور اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کرنے والی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے ویڈیو کو کمپلیٹ لاس تک واج کیجئے گا اس ویڈیو کے بعد کوئی بھی آپ کا کوسٹن کریئٹ نہیں ہونے والا اس اپلیکیشن کے بارے میں یہاں پہ فرنز میں اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے فرسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں آپ یہاں پر اپنا موبائل نمبر پروائیڈ کریں یہاں پہ میں موبائل نمبر پروائیڈ کر دیتا ہوں اس موبائل نمبر پہ ہمیں ایک او ٹی پی رسیب ہوگی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ آج کے اگر آپ کے موبائل میں سیم ہوئی تو آٹومیٹیکلی آپ کا جو ہے وہ ویریفکیشن لگا دیا جائے گا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ اپ پرسنلائز نیم فار جور منی دکان یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دکان کے لیے کیا نیم رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں مغل سٹور یہاں پہ میں مغل سٹور لکھنے کے بعد نیکس پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ یو آرل اویلیبل آ رہا ہے یہ یو آرل بیسیکلی کیا ہے یہ آپ کا ایک ڈومین ہے جیسے www.google.com لکھنے کے بعد آپ سرچ کرتے ہیں گوگل اوپن ہو جاتا ہے یہ آپ کو گوگل پہ ایک ڈومین پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کا سٹور کریئٹ ہو جاتا ہے اگر بات کریں بہت سارے لوگ ویب سائٹ پر اپنے سٹور بناتے ہیں وہاں پر انہیں اچھا خاصا پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں لیکن یہ اپلیکیشن آپ کو ایک فری آف کاسٹ سٹور بنا کر دیتی ہے تو یہاں پر فرنز میں نیکسٹ پر جیسے کلک کرتا ہوں اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جور لوکیشن آپ کس جگہ پر رہ رہے ہیں اب آپ کو لوکیشن یہاں پر کیوں دینی پڑے گی اب کسٹمر جو ہے وہ دو قسم کے آرڈر پلیس کر سکتا ہے ایک تو ہوتا ہے ہوم ڈلیوری دوسرا ہوتا ہے پک اپ اگر آپ لوکیشن اگزیکٹ دو گے تب ہی آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کے گھر آئے گا اور آپ سے جو ہے وہ آرڈر لے کر جائے گا یہاں پر میں لوکیٹ می پہ کلک کرتا ہوں یوزنگ دے ایپ پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر کیا ہوگا کہ ہمارے گھر کی جو ہے وہ اگزیکٹ لوکیشن ہے وہ لگ چکے ہیں یہاں تو پھر آپ کی شاپ ہے وہ اگزیکٹ لوکیشن لگ جائے گی یہاں پر فرسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سٹور اونلین کریئٹ ہو چکا ہے اب ہم دو سٹیپس فالو کرنے والے ہیں تھری پروڈکٹس اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ شیئر کریں گے یہاں پر میں ایڈ پروڈکٹس پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پر فرسٹ و فال ہم پروڈکٹس اپلوڈ کر رہیتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے تھری پروڈکٹس ایک پروڈکٹ میں آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں اور ٹو پروڈکٹس جو ہے وہ میں جلدی جلدی اپلوڈ کر دوں گا فرسٹ سٹیپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمیجز پروڈکٹس اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ پہ کلک کرتا ہوں اپلوڈ فوٹو پہ میں کلک کر لیتا ہوں چوز فرم آلبم پہ آتا ہوں اور یہاں پر میں ایک ٹک ٹاک سٹینڈ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والا ہوں یہاں پہ میں اسے اوکے کرتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ نیم اینڈ سائز میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹک ٹاک سٹینڈ نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک سٹینڈ کی پرائز کیا ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر فرنس میں اریجنل پرائز لکھ لیتا ہوں کتنے کی ہماری پروڈکٹ ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ایک ہزار روپے کی ہماری پروڈکٹ ہے اور ڈسکاؤنٹڈ پرائز کیا ہے کہ آپ کتنے کی کسٹمر کو دینا چاہ رہے ہو آپ کے سٹور کے اوپر اتنے پرسنڈ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ لکھ کر آ دیا گا ایڈ ڈیٹیل میں اگر آپ اس کی کیٹیگری ایڈ کرنا چاہتے ہو یہاں پر اپنی ویڈیو کریئٹ کرو ویڈیو کا یو آرل دے سکتے ہو ڈسکریپشن میں یہ لکھ سکتے ہو کہ ٹک ٹاک کا اریجنل سٹینڈ ہے ٹک ٹاک کا سٹینڈ ہے اس کے بعد یہ پلاسٹک ہے اس کا کلر کیا ہے یہاں پر آپ کمپلیٹ لکھ سکتے ہو سائز کیا ہے اس کا فائف فیٹ لکھ لیتے ہیں جو بھی آپ یہاں پر لکھنا چاہتے ہو آپ ڈسکریپشن لکھ سکتے ہو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ ٹو مور پروڈکس کہ آپ کو تین اپنے سٹور پر مینیمم پروڈکس اپلوڈ کرنی ہے یہاں پر میں ایڈ تھری مورز پر کلک کر لیتا ہوں اب فٹا فٹ سے میں تینوں پروڈکس اپلوڈ کرتا ہوں اور ہم جو ہون نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں سو فرین یہاں پر سکسیس فولی ہماری تھری پروڈکس جو ہیں وہ ہمارے سٹور کے اندر ایڈ ہو چکی ہیں اب ہمارے پاس لاسٹ سٹپ آ چکا ہے شیئر یور سٹور اس کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آرڈرز میں آتا ہوں اس ٹیپ ہمارے آرڈرز جو ہیں وہ زیرو ہیں پروڈکس میں آتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیپ ہمارے تھری پروڈکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اب یہاں پر میں آپ کو ٹاپ کے اوپر دکھاتا چلوں میں پروڈکٹس کے اوپر آتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمیں انہوں نے یو آرائل پروائیڈ کیا تھا یہ جو یو آرائل ہے یہ دریکٹ آپ کروم پر بھی اوپن کر سکتے ہو اب اس یو آرائل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ موغل سٹور اس کے نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ہماری جو ہیں وہ پروڈکٹس انہوں نے ایڈ کر دی ہیں اب دیکھیں ٹک ٹاک میں نے اوپر ٹین پرسنٹ اسکاؤنٹ لگایا تھا موبائل کور پر ٹلٹی ایٹ پرسنٹ لگایا تھا ہینڈ فری پر ٹونٹی پرسنٹ لگایا تھا اب کسٹمر ایزی لی ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد یہاں سے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں میں آپ کو آرڈر پلیس کر کر بھی دکھاؤں گا اور کس طرح جو ہے وہاں پر ہمیں آرڈر رسیب ہوگا یہاں پر ہماری ٹاپ کے پر ویڈ سیٹ نمبر ہمارا ہے ہماری لوکیشن بھی ایڈ ہے کسٹمر ہماری لوکیشن پر بھی ڈریکٹ آ سکتا ہے فرسٹ و فال میں اس اپلیکیشن کی کچھ سیٹنگز کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ اس سیٹنگز کو کر لیتے ہو تو آپ کو پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا سٹور انفرم میں جاتا ہوں مغل سٹور کمپلیٹ ڈسکرپشن آپ دے لو اپنی کمپلیٹ جو جو آپ کو یہاں پر ریکوائیڈ ہے سٹور سیٹنگ پہ آجو سٹور سیٹنگ میں آنے کے بعد کہہ رہے ہیں سٹور کی آپ کی تھیم کیا ہونی چاہیے کلر ہمارا چینج تھا میں یہ والا کلر رکھ دیتا ہوں جو ہون سا چاہیں آپ یہاں سے اس کی تھیم جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو ڈلیوری اویلیبل ہے پک اپ اویلیبل ہے اب دیکھیں کسٹمر دو قسم کا آرڈر دے سکتا ہے ایک تو آپ کی گھر میں یا آپ کی شاپ پر آ کر پک کر سکتا ہے دوسرا وہ ڈلیوری منگوا سکتا ہے اگر کسی دوسرے سٹی میں بیٹھ ہے اگر دونوں کو آپ آن رکھنا چاہتے ہو تو آپ آن کر دو میں پک اپ کو جو ہے وہ کلوز کر رہا ہوں چار جز منیمم آرڈر فار ڈلیوری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنی اماؤنٹ لکھیں کہ کتنے تک کا کسٹمر جو ہے وہ آرڈر دے سکتا ہے یہاں پہ میں اگر لکھتا ہوں اگر آپ کی دکان پہ چھوٹی پروڈکٹس لگی ہوئے ہیں جیسا کہ ٹونٹی کی ٹھلٹی کی ہنڈرڈ کی اب کسٹمر ہنڈرڈ والا ہی صرف آرڈر دے گا آپ ریکوائر کر سکتے ہو کہ کسٹمر زیادہ زیادہ ہنڈر دے تو کسٹمر کو یہ چیز کرنی پڑے گی جب تک وہ آئیٹمز کمپلیٹ نہیں کرے گا اس کا اپلیکیشن سے آرڈر پلیس نہیں ہوگا میں سیو چینجز پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چینجز جو ہیں وہ سیوڈ ہو چکی ہیں اب کیا کریں گے آپ اپنے سٹور کو جتنا زیادہ شیئر کریں گے آپ اپنے سنگل پروڈکٹ کو بھی شیئر کر سکتے ہو اور آپ اپنے سٹور کو بھی شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر لاسٹ میں ایک انہوں نے سٹیپ ہمیں کہا تھا شیئر یور سٹور let's your customer now about store شیئرنگ اب یہاں پہ میں شیئر پہ کلک کرتا ہوں شیئر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایک جو ہے وہ وٹس ایپ پہ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سٹور شیئر ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے سٹور کا ایک لنک بھی آ چکا ہے come and shop at mughal store online 24x7 یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہ لنک مجھے جو ہے وہ اوپر دیکھ سکتا ہے کہ mughal store.mini dk.com آپ google پر بھی اس لنک کو سرچ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ سٹور آ جائے گا اب جتنا زیادہ گروپس میں آپ شیئر کرو گے جتنا زیادہ فیس بک میں شیئر کرو گے اتنے زیادہ آپ کو جو ہیں وہ آرڈرز رسیب ہوں گے آپ سپیسیفک پروڈکٹس بھی شیئر کر سکتے ہو بہت سارے لوگ فیس بک پر ایڈز چلاتے ہیں یوٹیوب پر ایڈز چلاتے ہیں ان اس طرح کی اپلیکیشنز کو یوز کرنے کے بعد اور آرڈرز بھی رسیب کر لیتے ہیں یہاں پہ موبائل سٹینڈ کو ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل سٹینڈ میرے کارٹ میں ایڈ ہو چکا ہے ایڈ ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ڈیوری ادھر دو آنے تھے ہمارے فیچرز ایک آنا تھا ڈیوری اور دوسرا آنا تھا پکا فیچر میں نے آپ کے سامنے کلوز کیا تھا وہ ہمارا ریموو ہو چکا ہے پرسیر ٹو چیک آؤٹ اب یہاں پر دیکھیں یہ چیز میں نے آپ کو دکھانی تو یو نیڈ ٹو منیمم ون تھاؤزن ٹو کانٹینیو ریسنڈ لی ہی میں نے کیا کیا تھا وہاں پہ ہم نے ایک لیمٹ لگائی تھی ون تھاؤزن سے کم کا آرڈر نہیں دے سکیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں میں ایک ہینڈ فری بھی ایڈ کر لیتا ہوں ٹھلٹین ہنڈرڈ کا ہمارا جو ہے وہ آرڈر پلیس ہو چکے نیچے آ چکے اتنے آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہو چکے پرسیر ٹو چیک آؤٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں یہاں پہ میں لکھنے نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ ابھی دیکھیں ہمارے موبائل نمبر پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے گا وہ کوڈ یہاں پہ ہم پٹ کریں گے اور ہمارا جو ہے وہ آرڈر پلیس ہو جائے گا وہ جو آرڈر پلیس ہوگا وہ میں آپ کو اپنی ہی جو ہے وہ سٹور کے اوپر جا کے دکھاؤں گا ہمیں ایک نیو آرڈر ریسی ہوا ہوگا سو فرینڈ جیسے ہی آپ اپنے موبائل نمبر پر آئے ہوئے اوٹی پی کو پوٹ کریں گے نیکسٹ پہ جائے گا آپ کا اڈریس کسٹمر جب آرڈر پلیس کر رہے لگے گا اس کو یہ والے فیچرز شو ہوں گے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نیم لکھیں نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاؤس اور سٹریٹ لکھیں یہاں پہ میں سٹریٹ لکھ لیتا ہوں سٹریٹ میں لکھ لیتا ہوں فور یہاں پہ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اسلام آباد اور فور لکھ لیتا ہوں آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے یہاں پہ میں سرگودہ لکھ لیتا ہوں زپ کورٹ جیسے سرگودہ کا ہے یہ آگیا نیچے آگیا ہوں میں آفیس ہے ادر ہے میں کنفرم پہ کلک کرتا ہوں جیسی کنفرم پہ کلک کروں گا ہمارا اڈریس جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے میں پلیس آرڈر پہ کلک کر دے تو میں نے اڈریس رینڈی میں لے لکھا ہے اسلام آباد نیچے جو وہ سرگودہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ سکسیسفولی کسٹمر کی طرف سے پلیس ہو چکا ہے اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں میں جو ہے وہ اس اپلیکیشن پہ جاتا ہوں اپنے سٹور کے اوپر منی دکان کے اوپر اب ہمارا وہاں پر جو ہے وہ آرڈر آ گیا ہے یہاں پہ میں آرڈرز میں آتا ہوں اور ریفریش کرتا ہوں یہاں پہ آپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہو کہ ڈلیور جو ہے وہ ڈلیوری آ چکی ہے آرڈر ون آ چکا ہے زیرو منٹ اگو ہمارا ایک نیو آرڈر رسیب ہو ہے میں اس آرڈر پہ کلک کرتا ہوں کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے ڈلیوری زیان ہے کنٹیکٹ نمبر یہ ہے ایک ہینڈ فری ہے ایک ٹک ٹاک سٹینڈ ہے ڈلیوری فی جو ہے وہ زیرو روپیز ہے یہاں پہ آپ اسے کنٹیکٹ کر کے بھی اس سے پوچھ سکتے ہو یہاں پہ آپ دیکھیں میں اسے ایکسیپٹ پہ کلک کرتا ہوں آرڈر یو شور مانٹو ایکسیپٹ دا آرڈر میں سے کنفرم پہ کلک کرتا ہوں ہمیں آرڈر جو ہے وہ سکسیس فولی رسیب ہو چکا ہے اب کیا ہوگا اگر آپ آرڈر رسیب کر لیتے ہو تو آپ نے آرڈر جو ہے وہ فلائر کے اندر پیک کرنا ہے سب سے پہلے کسٹمر سے کنٹیکٹ کر لینا ہے آرڈر یو شور کہ آپ آرڈر لینے کے لیے ریڈی ہیں ہمارے پاس آرڈر جو ہے وہ رسیب ہو گیا ہے یہاں پہ آوٹ فر ڈلیوری پہ کلک کر کے آپ یہ اسے دکھا سکتے ہو کہ آپ کا آرڈر آوٹ فر ڈلیوری نکل چکا ہے یہاں پہ آپ کو بھی کوریر یوز کر سکتے ہو لیپرز کر سکتے ہو ایٹری ریکس کر سکتے ہو جونسہ بھی کوریر آپ کو ایزی لگے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آرڈر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آرڈر جو ہے وہ آوٹ فر ڈلیوری سکسیس فولی ایڈ ہو گیا تھا جیسے آپ آوٹ فر ڈلیوری پہ کلک کرو گے کسٹمر نے جہاں پر آرڈر پلیس کیا ہمارا آرڈر اس ٹائم کس جگہ پر پہنچ گیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کب تک ریسی ہو جائے گا آرڈر کنفرم پہ کمپلیٹیڈ پہ جیسے آپ کلک کرو گے آپ کا آرڈر سکسیس فولی کمپلیٹ کر دیا جائے گا اس کو بھی سٹیٹس وہاں پر شو کر دیا جائے گا اب اس کی پیمٹ آپ کسے لے سکتے ہو آپ اپنے کوریرز والوں کو بھی بتا سکتے ہو کہ ان سے اتنی پیمٹ لینی ہے اور ان سے آپ ریٹرن بھی ریسیب کر سکتے ہو ان کو کچھ ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی کروا سکتے ہو ادروائز آپ جائے ایس کے شیزی پیسہ سے پہلے ہی کسٹمر سے پیمٹ لے سکتے ہو سو فینز امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس اپلیکیشن کو یوز کرنے کیا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی اس اپلیکیشن سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی کوئی سکن ہو تو نیچے کومنٹ لازمی سے کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ